جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے مصر آئے گا انشاءاللہ آپ گنگن آئیں گے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے پڑھا لطفہ آئے گا حاضر کرتا ہوں سنوے گا کہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے موسیقی اگر سینے میں آواز دم ہے تو ذرا حضور کی محبت میں استعمال کر لیں آپ کو دن بھر کوئی نہیں ملا ہوگا جو کہا ہوگا حضور کی نات پڑھیں لیکن یہ حضور کی نات پڑھیں ماشاءاللہ ذرا دن لگا کے پڑھیں کیا ہم غلاموں کو مدینہ اور آباد پلند ہو سکتی ہیں جو خاموش ہیں ان کے کانوں میں پڑھیں گنگنائے تاکہ ان کو بھی ہوش آ چاہے کہ میں جلسے میں ہوں اور مجھے بھی پڑھنا چاہیے دن لگائے ہم غلاموں کو زندگی دی ہے تو جینے کا کرینا دے دے اے میرے مولا 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 زندگی دی ہے تو جینے کا کرینا دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے 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 دل لگائے اونچی آواز پہ پڑھیں ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے اللہ اللہ ایسی تمنا کسی اور میں نہیں بلکہ حضور کے عاشقوں میں پائی جاتی گئے ذرا آواز بلندوں یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں بلکہ تصور میں ہو کے گمبت خزرا ہوں اور میں دن لگا کے پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ ہم غلاموں کو چاہیے جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹے لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ ہم غلاموں چاہیے اگلا شہر سنیں گے آپ مچ لیں گے میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی جو پیسے کے بدولت دھمند میں رہتے ہیں کہ میں مدینہ جاؤں گا ان سے کہنا ہے کہ حضور کے عاشق ایسی سوچ رکھتے ہیں ایسا عشق رکھتے ہیں کہ جب تک حضور کا بلاوانہ آئے کوئی جا نہیں سکتا ہے دیوانہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی دعائے میں بھی کہو میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پھر کہیں میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی کیسے آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے تکریر آپ کا بس ایک تکریر نارے رسالت عظمت شہر مصطفی ذکر شہر مصطفی یمال شہر مصطفی نور شہر مصطفی ترلی شہر مصطفی نارے تکریر ذرا آواز بلند کر کے پڑے کدمی اچھی صدا ہے آپ کا بس ایک اشارہ اور کیا چاہیے جو خاموش ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا چاہیے اور پھر بتائیں کہ ہماری تمنا یہ ہے یا نبی بس ایک اشارہ چاہیے چاہیے میں پھروں دربدر اپنا یہ شہر اچھا نہیں لگتا بھلا لیجے مدینے میں ادھر اچھا نہیں لگتا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا اور ہوجی آواز میں کہہ ہے آپ کا بس ایک اور ہوجی آواز میں پڑے آپ کا بس ایک چاہیے دکھوں نے تم کو جو دھیرا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے دل لگائے آپ کا بس ایک چاہیے چاہیے آ جاؤں یا رسول اللہ آ جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے آ جاؤں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب نہ آ جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے پر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے اور ہوجی آواز میں بنے آپ کا بس ایک مدینہ یا رسول اللہ ہم بلا یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے بستی ہیں جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہیں بس بس ہم بلا مدینہ غبار بن کے مدینہ ضرور دعاوں میں مانگا کریں گا دعاوں میں مدینہ ضرور مانگا کریں گا میری لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھ سکے مگر اللہ جب چاہتا ہے تو پورا پورا مہینہ رمضان کا مدینہ مجھو تک جاتا ہے میں ہر جلسے میں لوگ سمجھتے ہیں جلسے میں دعا مانگنے سے قبول نہیں ہوں لیکن جلسے میں حضور بھی ہیں اور سے پاک بھی ہیں میرے ہمارے اور آپ کے پیر بھی ہیں میں ہمیشہ ایک دعا کرتا تھا غبار بن کے فضا میں بکھرنا جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر اترنا جاؤں کہیں یہی خیال ستا تھا تا ہر گھڑی مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مرنا جاؤں کہیں پھر کوئی خوشتہ تھا کہ کپی نمبر زندہ کیوں ہے حضور کے عاشق تو خیال آتا تھا کہ یا رسول اللہ تمہاری یاد میری عید زندہ رکھے ہیں نظر کو آرزوے دید زندہ رکھے ہیں نہ جانے کب کہ یہ اشاق مر گئے ہوتے مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں حال دل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم غلاموں کو مقدر کو جگانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں پرستی گے گے مدینہ میں جو غلام پرستی گے مدینہ میں جو غلام اسی میں میں نہانا چاہتا ہوں ہم غلام کو چاہتا ہوں چاہتا ہوں آپ کا بس اشارہ چاہتا ہوں چاہتا ہوں اور ایک بار کہہ دیں سباناللہ ذرا آپ تیار ہو جائیں میرا مود بن جائے تو پھر دو تین گھنٹے میرے لئے بہت کم ہے ذرا کہہ دیں سباناللہ سنیں دل لگا کے سارے پھولوں نے یہی مل کر کہا سارے پھولوں نے یہی مل کر کہا مجھ کو آقا مجھ کو آقا مجھ کو آقا پسی نہ چاہیے مجھ کو آقا مجھ کو آقا کا پسی نہ چاہیے ہم غلاموں کو چاہیے اور کیا کیا چاہیے میں سنانے لگا ہوں سمان کر لیں ذرا مسکرا رہے ہیں تو اچھے لگ رہے ہیں ذرا مسکرا کہ کہہ دیں سباناللہ سنیں اچھا شیر سرورے دی تک پہنچنے کے لئے سرورے دی تک پہنچنے کے لئے سرورے دی تک پہنچنے کے لئے خوصِ آزم خوصِ آزم خوصِ آزم خوصِ آزم وسیلہ چاہیے خوصِ آزم کا چاہیے خوصِ آزم خوصِ آزم کا وسیلہ چاہیے چلے اجمیر کی زمین پر یہ انا ساگر نے برجستہ کہا سنیں جب پہرے لگا دیئے گئے انا ساگر مچل رہا تھا کہ کب میرے قریب نواز کا حکم ملے میں سما جاؤں یقیناً حکم کس قدر پانے کے لئے بے قرار تھا سنیں یہ انا ساگر نے برجستہ کہا یہ انا ساگر نے برجستہ کہا مجھ کو پا جا مجھ کو پا جا مجھ کو پا جا کا کٹونا چاہیے مجھ کو پا جا کا چاہیے کچھ لوگ تاج جب میں کہ کیا اور آئے ذرا دل لگائے ہم غلاموں کو چاہیے 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 میرے باپ اللہ اب تک سلامت ہے میرے تو اس سے بڑھ کریں اس سے بڑھ کریں اس سے بڑھ کریں اس سے بڑھ کریں کیا خزانہ چاہیے چاہیے اس سے بڑھ کریں چاہیے اس سے بڑھ کریں کیا خزانہ چاہیے چاہیے اس سے بڑھ کریں کیا خزانہ چاہیے اشارہ چاہیے اور ایک شیئر سناوں اتنے اچھے لوگ ہیں لگ رہا میں اکیلا رات بر پڑھتا رہا ہوں لیکن وقت ہے ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں اس میں ہم ہیں نوکر شبر و شبیر کے ہم ہیں نوکر شبر و شبیر کے ہم ہیں نوکر شبر و شبیر کے فاطمہ 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 کے طرح کا ٹکڑا چاہیے چاہیے ہم غلاموں کو ناکت پڑھنے کے لیے عظمت رضا ناکت پڑھنے کے لیے ناکت پڑھنے کے لیے عظمت رضا ناکت پڑھنے کے لیے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ناکت پڑھنے کے لیے 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 موسیقی